نواز شریف منی ٹریلز ثابت کر دیں عدالت عثمہ جو فیصلہ کریں گی تسلیم کریں گے اسی حوالے سے اسلام آباد سے ریپورٹ کریں گے ریحان شیخ نواز شریف نے پارلمنٹ میں جھوٹ بولا پھر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا قطری کے اوپر مریم نواز شریف بینیفیشری اونر کی نیل سرور نیسکول کی اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں ثبوت دے دیئے ہیں مریم نواز دونوں آف شورٹ کمپنیز کی بینیفیشریز نہیں بلکہ مالک تھیں یہ جہدادیں دوزار چھے سے شریف خاندان کی ملکیت ہیں دستاویزات آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں چیئرمین بی ٹی آئی نے کہا کہ شواہد سپریم کورٹ میں پیش کر کے ہم نے اپنا کام کر دیا جبکہ عدالت میں ثابت کریں گے کہ مریم نواز آف شورٹ کمپنیز کی ٹرسٹین نہیں تھی مریم شریف یہ تھی بینیفیشری اونر دو کمپنیز کی نیلسن اور نیسکول جو پینما میں ریجسٹر تھی جن کی ملکیت تھی یہ ارب اور روپے کی میفیر کی پارٹمنٹس تو جب ہم نے وہ ہم نے بھی اٹھایا ان کی ویب سائٹ سے تو وہ جب دکھایا تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ یہ ہماری نہیں ہے یا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے اس لیٹر کا عمران خان نے کہا اب نواز شریف منی ٹریل سابت کریں جبکہ عدالت عظمہ جو بھی فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کریں گے میں بڑا مطمئن ہوں میں میری جماعت نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اسے بڑھ چڑھ کے کیا ہے سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پبلک میں پورا مشکلیں ہیں ہمارے لوگوں نے ڈنڈے کھائے جیلوں میں گئے اور ٹیئر کیسنگ کھائیں صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ میں اس کی تلاشی شروع ہو تلاشی شروع ہو گئی ہے میں مطمئن ہوں ہم نے اپنا پورا جو اپنی قوم سے فرض ادا کرنا تھا ہم نے پورا کیا اب عدالت جانے اور نواز شریف جانے کپتان نے کہا کہ پاکستان میں سیاست تحایف پر چلتی ہے کتری شدادے خط اور ٹرسٹیٹ بہت بڑا فراڈ تھا کتری شدادے کو جیل دالنا چاہیے یہ ثابت ہو گیا کہ کتری کا لیٹر فراڈ تھا سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے فراڈلنٹ ایک فوج کر کے ایک ڈاکیمنٹ دی ہے جھوٹ آئیے بلکہ کتری شدادے کے اوپر کیس کرنا چاہیے کہ ہماری اس نے عدالت میں آگے جھوٹ بولا ہے اس کو تو سزام دے نہیں چاہیے بلکہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے کتری شدادے کو اور ساتھ جس نے لیٹر لکھوایا اس کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک بات پھر کہا کہ وزیر آزم نواز شریف نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا مخالفین تنقید کرتے تھے کہ تحریک انصاف نے کوئی ثبوت نہیں دیے لیکن ہم نے انہیں غلط ثابت کر دیا کیمرامین آتف یوسف کے ساتھ لیہان شیخ وقت نیوز سلام آباد دو جانب رہنمہ پاکستان دیرے کے انصاف جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ منروہ اور موزیک فونسکا میں ایمیل کے تبادلوں کی تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں موزیک فونسکا کے خط کے مطابق مریم نواز ہی دو آف شور کمپنیوں کی اصل مالکہ ہے کاغذات میں ٹرسٹی اور حسین نواز کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے خط آ رہے ہیں خط جا رہے ہیں اس کہانی میں صرف ایک خاتون ہے پھر کناہ میں مریم صرف اسلام آباد میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران رہنمہ پی ٹی آئی جہانگیر ترین نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے جانے والے دستاویزات پر بریفنگ دی جہانگیر ترین نے کہا کہ انہوں نے منروہ اور موزیک فونسکا میں ایمیل کے تبادلوں کی تفصیل حاصل کر لی ہیں موزیک فونسکا کے خط کے مطابق مریم نواز دو آفشور کمپنیز کی اصل مالک ہیں جبکہ خط کو لیگی وکیل سلمان بٹ نے تسلیم کرنے سے انکار کیا انہوں نے بتایا کہ کاغذات میں ٹرسٹی کا کہیں ذکر نہیں جبکہ تمام معاملے میں حسین نواز کا بھی کہیں ذکر نہیں جہانگیر ترین نے کہا کہ بارہ سے بائیس جون تک خط کیسے بنا اس کی تفصیل بھی ہمارے پاس موجود ہے کتری خط کے مطابق دوہزار چھے میں سیٹلمنٹ ہوئی ثابت ہو گیا کہ وزیراعظم نے جس ٹرسٹ کی بات کی وہ جھوٹ ہے ایف بی آر تسلیم کر چکا ہے کہ آئی سی آئی جے کا ڈیٹا درست ہے بارہ جون کو جو انہوں نے خط لکھا اور بائیس جون کو جو جواب آیا اس کی درمیانی کہانی کیا تھی بارہ جون سے لے کے بائیس جون کے درمیان ہمارے پاس پوری ایک ای میل چین ہے اس موقع پر جہانگیر ترین نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی آف شور کمپنی کے لیے پیسہ بینک کے ذریعے باہر بجوایا میرے بچے آف شور کمپنیز کے بینیفیشری ہیں ان کے نام دستاویزات میں ہیں جب بھی آف شور کمپنی بنتی ہے اساسے چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے پاناما کیس کے حوالے سے اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں دستاویزات میں مزید فانسکار ایف آئی اے کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کی تفسیر دی گئی ہے پی ٹی آئی نے پاناما کیس کے حوالے سے مزید چالیس صفات پر مشتمل اضافی دستاویز اور شواہید سپریم کورٹ میں جمع کرا دیئے ہیں دستاویزات میں برطانوی تحقیقاتی اداروں اور موزید فانسکہ کمپنی کے درمیان ایمیل کی تفصیلات شامل ہیں دستاویزات میں وزیراعظم نواز شریف کے دوہزار بارہ کے انٹرویو کا مطن شامل ہے دستاویزات کے مطابق موزید فانسکہ نے منرو سورسز اور سامبا فائنانشنل گروپ کو ہر چھائے ماہ بعد ملکیت کی تفصیلات پراہم کرنے کی حدایت کی تھی جس پر منرو سورسز نے مریم سفتر کو آفشور کمپنیوں کا بینیفیشر آنر بنایا تھا دستاویزات کے مطابق موزید فانسکہ کو دوہزار بارہ میں ایف آئی اے کا خط موصول ہوا جو موزید فانسکہ کے منی لانڈرنگ ریپورٹنگ آفیسر کو لکھا گیا خط پر موزید فانسکہ نے تحقیقات کی تحقیقات کے بعد منرو سورسز کی مریم نواز کا پاسپورٹ میفیرز کی اونرشپ کی تفصیلات دی گئیں دستاویزات میں بریٹش ورزن آئی لینڈ کے دائریکٹر فائنانشنل انویسٹیگیشن کا خط اور موزید فانسکہ کی جانب سے مریم نواز کو لکھی گئی ایمیل بھی شامل ہے بات ہوگی مصمیق نون کے ردعمل کی عمران خان اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا ہے محمد زبیر کا وزیراعظم اور نون لیگ کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے محمد زبیر نے پریس کانفرنس میں کہا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پورے پاکستان کو وزیراعظم کا دفاع کرنا چاہیے عمران خان جو بات میڈیا میں کرتے ہیں وہ عدالت میں کیوں نہیں کرتے محمد زبیر کا یہ کہنا تھا عمران خان جھوٹ بولنے اور یوٹن کے ماسٹر ہیں دانیال عزیز بھی پریس کانفرنس میں ان کے عمرہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو دستاویزات پاناما پیپرز میں شامل نہیں ہیں وہ سامنے کیسے آگئیں دانیال عزیز نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو دستاویزات دکھائیں وہ پاناما پیپرز کا حصہ نہیں ہے اسی حوالے سے مزید تفلہ جانیں گے نمائندہ وقت نیوز انور عباس جیت انور عباس آگاہ کی جئے گا مسلمی قنون کے رہنماؤں نے بھی جوابی پریس کانفرنس کی ہے جیت پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں مسلمی قنون کے رہنماؤں محمد زبیر دانیال عزیز اور بیرستر شانواز آنجیہ نے ان شرکہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امران خاندہ سے جیوٹن کے مارک سر امریکی وہ جوز بول رہے ہیں وزیراعظم کا پورے کیس میں کہیں بھی نام نہیں ہے تاہم وزیراعظم کو بار بار اس کیس میں جسیتا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وزیراعظم کا دفاع کریں گے جبکہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ ای میلز کو جھوٹ کرا لیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمی قنون جو ہے اس نے اپنے وقلہ کے پینل میں جو اضافہ کیا ہے وہ کیس کو مزید بہتر بنانے کیلئے کیا ہے قبل عزیز جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو پانچ دن پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ اپنے دلائل دیتے رہی جب مسلمی قنون کو صرف لوگ ہمتے ملے لیکن اس مطلب مسلمی قنون مکمل طور پر تیار ہے اور اس کے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ وہ وزیراعظم کا بھرپور اندات سے دفاع کر سکے شکریہ آفغان ورعباد سپریم کورڈ میں پانا مالک سے متعلق کیس کی سماعت کل ہوگی سپریم کورڈ کا پانچ رکنی بین جسٹس آسیف سعید گھو سا کی سربراہی میں کیس کی اس سننو سماعت کرے گا عدالت عزمہ کی طرف سے فریقین کو کیس کی سماعت کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے پاناما کا ہنگامہ ابھی ختم نہیں ہوا سپریم کورڈ میں پاناما لیگ سے متعلق کیس کی سماعت کا دوبارہ آغاز کل سے ہوا جسٹس آسیف سعید گھو سا کی سربراہی میں جسٹس ایجاز افضل خان جسٹس گلزار احمد جسٹس شیخ عزمت سعید اور جسٹس ایجاز الاحسن پر مجتمع پانچ رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد اور تاریخ اصد ایڈوکیٹ نے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کی آفشور کمپنیوں کی تحقیقات کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں عدالت عزمہ کی طرف سے فریقین کو کیس کی سماعت کے لیے نوٹس جا رہیے گئے ہیں عدالت عزمہ میں پاناما لیگز کیس کی نو سماعتیں سابق چیف جسٹس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کی تھی لیکن ان کی ریٹائیمنٹ کے باعث پہلا بینچ ٹوٹ گیا اور ناظرین بھی آپ کو خبر دیں گے کراچی سے بلدیا ٹاؤن سائٹ اور لیاقت آباد میں رینجلز نے کارروائیاں کی ہیں آٹھ ملجمان گرفتار کیے گئے ہیں تین ملجمان کا تعلق سیاسی جماعت کے اسکری ونگ سے بتایا جاتا ہے سناپ چیکنگ کے دوران دو ملجمان بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور ان دو ملجمان سے اسلحہ بھی بھرامد ہوا ہے شہر کارچی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جہاں پر بلدیا ٹاؤن سائٹ اور لیاقت آباد میں رینجلز نے کارروائیاں کی ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ آٹھ ملجمان گرفتار کیے گئے ہیں تین ملجمان کا تعلق سیاسی جماعت کے اسکری ونگ سے بتایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس نیلپ چیکنگ کے دوران دو ملجمان گرفتار کیے گئے ہیں اور ان دو ملجمان سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے فیضان جلیس وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں فیضان رینجلز نے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں تفصیل آپ دیجئے جی بالکل رینجلز نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی ہیں وہ آٹھ ملجمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ برامد کیا گیا ہے تاہم یہ کارروائیاں شہر کے مختلف علاقوں میں بتایا جاتی ہیں شکریہ آپ کا افضان